مولانا بڑی سخت بات کر رہے تھے سخت میرا پیو مارے ہاں سخت بات کر رہے تھے کیوں جی میں نو ہتھکڑیاں لائیاں میں نو دروکیاں میں خوش ہوئے ہوں میں نو جدو دروک کے لئے جا رہا ہے سننا دوسری منظر پتہ ہے معذور آدمی ہیں انہاں کیا اٹھے مولوی پنجاہ ساٹھ میرے گھر وڑا ہے پولیس آرے پنجاہ ساٹھ گھر میں نو پتہ چلے تھلے پولیس آگئے میں آکے میں آپ نے گھر والا نو کیا دروازہ کھول کے تسی آپ نے چلے جاؤ میرے کمرے تا دروازہ کھول دے وہ سردی سی میں صدہ ہوکے بہنگیاں کر دی اتھے جناب بہت بڑا لاہوردہ ایسا چھو بدماش جاڑا پورے لاہوردہ بدماش ایسا چھو اتھا میں نا نہیں لیا دا ویسی رب نے انہوں زلیل کر دیتا ہاں جی وہ گالوے چھو ہو رہے پتہ ہے کی دنیا دے دستور مالک کتہ رکھے ہوئے نا کتے نو کو بٹا مار دے پھر گال مالکہ دی بڑھ جا دی انہوں بٹا میں نو مارے ہاں میں انہوں پتہ نہیں سی ایک کتہ کنہ دا ہے کتہ پاک رسول اللہ دا میں تو جو سمجھائی بات سچ اچھا مگر اور کہے تو اور اچھا میں جیڑی گال کرنے لگا اور عمر ورکسی نا بدماش سی آئی اے دا ڈی ایس پی انہیں ایک مولانا دی داڑی پٹی مار دے ہیں آج اوہ تھانے دار بھی نہیں رہا ڈی ایس پی تو تھلے ہوندے ہیں انہیں آج زلیل کتہ دی طرح زندگی بسر کر رہا مانگ پناو محمد بخشا بے پروا جنابوں ہاں خطاکار کے لیے تو معافی ہے جو دین کے ساتھ غداری کر بیٹھے نا غدار کے لیے پھر معافی نہیں ہے اے کال میرے دو لفظاتیں غور کرنا ساری زندگی خطا جتنا بھی وٹا کوئی گناہگار ہوئے گا نا تا قیامت والے دن حضور جو اپنا بازوے شفاق کھولنگے نا تا وٹے وٹے گناہگار بھی نیکا نا چل دے ہوئے نظران گے آج اے دو لیکن غدار کے لیے معافی نہیں ہے حضور نے فرمایا قیامت والے دن جو متکبر ہے نا جو مسلمانوں کو سنے بیٹھ بکرییں سمجھتے ہیں تھانے دار اپنی وردی سمجھ دا ہے اے دی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں تینوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہر امت ہی دا حضور کے میں بیکھ رہے نا رو میں میرے حقہ نے فرمایا جڑے متکبر لوگانا قیامت والے دن چمٹیاں دی شکل چنن اٹھایا جائے گا چمٹی کتنی سارے گا شکل انسان دی ہوئے اے جڑے سمجھ دے نا کیسے یہ بدماشاں دے گھنڈیاں امام ربانی مجدد الفسانی فرجنا دین نا غداری کیتی نا امام ربانی فرما دے میں جنت دی سائر کر دے کر دے پھر جہنم دے دروازے دے گیا اُو تھے حضرت مالک کھڑے جہنم دے دروازے قرآن نے جو انہاں دنا مالک ہی آیا میں انہوں کیا میکوئے اکبر لوگ لیاو میں بیکھنا ہے اکبر دین نا غداری کیتی کہہ دیں دروازے جہنم حضرت مالک وہ ایک صندوق چک کے لے آئے میں کوئے اکبر وکھاؤ کہہ دیں اکبر وچھے کہہ دیں او تھا جہاں تو صندوق کھولیا تو کونے وچھے اتنا سارا ایک چوہ پہ ہویا میں کہہ اکبر وکھاؤ اتنا چوہ ہے امام ربانی فرما دے حضرت مالک جو جہنم کے دروازے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یہی اکبر ہے جس نے نبی کے دین کو کٹنے کی کوشش کی رب نے اس کو چوہ بنا کر یہ بہت غدار کے لیے معافی نہیں ہے کوئی سمجھو ساڑھی گال آپ نے سینے وچھے دین سینے دو دل نہیں ایک سیاسی ہووے تھے ایک مذہبی ہووے سینے جناب نے دل نہیں کوئی رکھیا وہ اپنے حبیبتی محبت واسطے بڑھایا آج لوگوں کو ٹرائے یہ جاتا ہے نہیں جی دین آگے تو روٹی میں آکھا دین آگے تو روٹی مگڑی کوئی نہیں دین پہلے روٹی دین دا بہت ہی بگلن کرنا آور آج روٹی یہ نہیں دین دے جس طرح مولانا نے انہوں نے بیان کی تا جنہ دیاں دیاں دی ایک کومپڑی دس عرب دالر دی ہووے انہوں کی پتہ ہے آفیا صدیقی تکی گزری انہوں کی پتہ ہے برمنیاں چھوٹیاں بچے انہوں تھلے لے تاڑ کے بوت ماتے پھر ڈھول بجا کے دے گدہ نو بلا کے انہوں دے جسم کھوان دے میں تے گل نہیں کر دنیا کی تھی ایک فلہ ہونا دی ویک لوے نا ویڈیو نا بچیاں دی پھر راتی نید نہیں آن دی پھر فلما لوگ پھر کیبلہ بارو بچے ہو لیکن اقبال کہندہ ہے بہتر ہے بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمی آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری گفت آنا اے جے تو انہوں شیر آ لیاں گلہ اے نا دسیاں ہوں دیاں تا آج برمن دیاں بچیاں چیخنے سے ایک باری تو چیخنے ہوں دیاں نا کہ محمد بن قاسب نہیں آنا کہ تسی بڑھنا ہے محمد بن قاسب تسی صرف اٹھ کھڑے ہو وہ مدد آ جانی آجی توجہ توجہ بھائی بچے ہو تسی تکڑے ہو اے کیبلہ بار سٹ دے ہو گھروں کٹ کے اے فلمانٹ راہ میں چھاڑ دے ہو کہ تسی بے کو ہندہ کیوے پاکستان ہے چھوٹے سائزدہ اپنی جناب جے بچ رکھو جتھے کوئی پریشانی گندے خیال آتا منو الرحمان اللہ مالقرآن ازا شم سکو بیرات و ازا نجوم ان کا درد پاکستان شیطان بھی ناز جانا ہے تو تو سکر کے لئے پاسے ٹرپیہ ہو جالے تو مسجدہ آباب کرو سویر اٹھ کے مسیدی نماز پڑھو ہاں جی سویر اٹھ کے کمہ دے ٹرپاو انہاں کہہ ناشتہ نہیں پکے تو میں اپنے ڈیوٹی دے جا رہا ہوں دیکھو جناب دوپیر تک دکان دے پیسہ نہ آیا دگل کرنا تسی اٹھ دیں اس ویڑے جو تو رحمت دے ٹرم چلے جائے تو شام تک مکھیہ ہی مارنیان سویر اٹھ کے دکانہ کھولو یہ تو پیر تک تو سکرنا بس 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 چلیئے پیسے ہی اتنے آگئے ہیں اتنی دے لوڑی کوئی نہیں سکر میں تو آنے آئے سچی انگل نہ کر رہا ہوں تو آیا نہ دارتے کیوں باد نصیبہ سا دین نہ مزاق کی تا صحابہ انہوں دے روٹیوں کہنے صحابہ دے روٹیاں بے کے رو پہنے سن یا اللہ سے اس ویسے دے کام نہیں کی تا تو اتنی دولت دے دیتی صحابہ جو جو دیتے ہیں جوابانے اسلام نے انہوں جو نہیں دیتے کیسا رو کس رو دے خزانے دیتے جیسا آباں خجوراں کھا دیاں دے بادش بیوی قسم دے کھانے بھی انہوں دے زامنے آئے پھر ابو ریرا بھوک دی وجہ دے مسجد دے دروازے دے ٹیپ ہون دے بعد بہرین دے کورنر پڑے ریشمی رومالنا نکھ ساف کر دے دے بادش کہن دے واہ واہ ابو ریرا ایک ٹیم دے تنو ٹکرنا ہے لبدا آج حضور کے واسطے ناریشمی رومالنا نکھ ساف کرنا آہ صدہ اسلام بکھا نہیں رکھتا جڑے لوگ کہنے نا جی میں جی غریب ہی میں میں کہتوں فر حضور نو منیا نہیں صدہ اسلام غریب نہیں رکھتا اے میں پوری تاریخ اسلام اجنی پڑھا آندہ ہے ایک وقت تے ہو جا لیکن صدہ بنا غریب نہیں راندہ جی محمد عربی دوں منے ہوگے دلوں چھت پاڑ کے ہو دیندہ اے جڑا کہنے نا چھت پاڑ کے دیندہ لیکن اقبال کہنے سنہ تازیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی ایتے ساڑھے لبیق دے جلسج بیٹھے ہوئے دل کسے ہدر دیتے ہوئے انہوں لبیق دے کوئی فیدہ ہونا ہے